اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو اپی وار ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آسابی اور دماغی بیماریوں کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹس ہیں اس کے ایک پیک میں سو گولیاں ہوتی ہیں اور اس کی قیمت پانچ سو بہتر روپے ہے اس کی کمپوزیشن میں جو فارمولا استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈیول پرو ایکس سوڈیم دو سو پچاس میلی گرام اور اس کی جو ڈوزیج ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ استعمال کرنی ہے ایک صبح اور ایک رات کو اور اس کے جو یوزز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک انٹی اپیلیپٹک ہے یعنی کہ یہ اپیلیپسی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اپیلیپسی یعنی کہ جو مرگی کے دورے جن لوگوں کو پڑھتے ہیں ان کے لیے اپیوال ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہیں اپیلیپسی یعنی کہ مرگی فٹس بھی مرگی کے دوروں کو کہتے ہیں سیزر بھی اسی قسم کی ایک بیماری ہے اس میں بھی دورے پڑھتے ہیں ان سب کے لیے اپیوال ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید ہیں جن لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری ہے ڈپریشن کے مریض ہیں وہ بھی اپیوال ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ منٹل علنس کے لئے استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ دماغی بیماریوں کے لئے اپی وال ٹیبلٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ہیلوسینیشن اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں اصل میں وہ چیز نہیں ہوتی لیکن مریض کو اس طرح فیل ہوتا ہے اپی وال جو ہے وہ سائیکیٹرک پیشنٹس کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی ہے ہیلوسینیشن اسی طرح کا ایک دماغی مرض ہے جس میں انسان کو غیر موجودہ چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ وہ موجود ہیں جیسے کہ ایک کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اس طرح کا جو پیشنٹ ہے ہیلوسینیشن کا جو پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی کھڑا ہے یا میرے ساتھ میرا دوست کھڑا ہے جو کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا یا آپ محسوس کرتا ہے کہ باہر کوئی چیز ہے حالانکہ وہاں پہ وہ ایسا نہیں ہوتا کچھ تو ہیلوسینیشن اس طرح کی اس طرح سے دھوکہ سا اس کو یا ایک فریبی ٹائپ بیماری ہے جو مریض ہوتا ہے وہ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے حالانکہ باہر ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ باہر کوئی رو رہا ہے حالانکہ کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں یا کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا دوست بھی کھانا کھائے گا اور یہ میں اپنے ساتھ لائیا ہوں حالانکہ وہ موجود نہیں ہوتا تو ہیلوسینیشن اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مریض اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جو کہ اصل میں ریال میں نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشن اور ہیلوسینیشن کے لیے بھی اپی وال ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے سائیکیٹرک پرابلمز بلکل یہی دماغی امراض کے لیے جو ہے وہ اپی وال ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر اسی طرح سے ہے بائپولر ڈس آرڈر تو بائپولر ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں یعنی ایک بہت زیادہ عجیب قسم کی خفگی ہوتی ہے اس مریض میں وہ بہت ہی خفا ہوتا ہے انتہائی خفا ہوتا ہے مایوس ہو چکا ہوتا ہے زندگی سے بیزار ہو چکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بائپولر ڈس آرڈر یعنی جیسے کہ اس کو امید کہیں سے بھی نظر نہیں آتی رہنے لگتا ہے یہ بہت ہی انفیریارٹی کامپلیکس میں پڑ جاتا ہے اس قسم کا یہ بائپولر ڈس آرڈر ہوتے ہیں بائپولر ڈس آرڈر یعنی کہ بہت ہی زیادہ وہ خفا ہوتا ہے شدید خفگی ہوتی ہے اسے انتہائی خفا ہوتا ہے مایوس بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی امید نہیں باقی رہتی تو اس کو بائپولر ڈس آرڈر کرتے ہیں اور بائپولر ڈس آرڈر کے لیے اپی وال ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح پہ مانیا مانیا جو ہے وہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے یا جس کو مانی ایک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں تو مانیا جو ہے وہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں یہ جو انسان ہے وہ بہت زیادہ جوشیلہ ہو جاتا ہے ہر چیز میں ایکزجیریشن کرتا ہے کانفیڈنس میں بھی وہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے جس سے اس کو بس وہ کہتا ہے کہ میں تو جی سب سے جیت سکتا ہوں اس کو کمپیٹیشنز کا شوق بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ فرسٹ آنے میں وہ بس کہتا ہے کہ میں نہیں آنا ہے اوور کانفیڈنس ہوتا ہے اوور ایکٹیویٹی کرتا ہے بہت زیادہ جوشیلہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ جوش یا کسی چیز کی شدید خواہش پائی جاتی ہے جنونی جس کو کہتے ہیں اب سے شنجی بلکل جنونی لوگ جو ہوتے ہیں تو مانیا کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں جنونی ٹائپ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ایگزیجریشن پائی جاتی ہے بہت ہی آور کانفیڈنس یا بہت ہی زیادہ آور ایکٹیویٹی کریں گے وہ لوگ یا ان میں بہت ہی زیادہ جوش یا ایک شدید خواہش ہوتی ہے کسی چیز کی جنونی ٹائپ کے لوگ ان کو مانیا کہتے ہیں اس بیماری کو مانیا کہتے ہیں تو مانیا کے پیشنٹ کو بھی اپیوال ٹیبلٹس کے استعمال کیا جا سکتا ہے اپیوال ٹیبلٹس کے استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اس کے زیادہ استعمال کرنے سے جیسے آپ کو ڈاکٹر نے ٹو ٹیبلٹس کا کہا ہے اور آپ اس کو تین یا چار کھا لیتے ہیں تو اوور ڈوز سے آپ کو بہت سیریس ایشیوز ہو سکتے ہیں بہت سیریس مسائل ہو سکتے ہیں جیسے آپ کو آپ کاما میں بھی جا سکتے ہیں آپ کاما تو آپ جانتے ہیں کہ بلکل بس ایک سویا ہوا انسان ہوتا ہے جو نہ بات کرتا ہے سنتا ہے لیکن بول نہیں سکتا اور وہ پڑھا رہتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی ڈیتھ ہی ہوتی ہے لیکن وہ سانس لے رہا ہوتا ہے اور سن سکتا ہے تو اس کو کاما کہتے ہیں تو اگر آپ اس کی اوور ڈوز ایج کرتے ہیں تو آپ اس کی سائیڈ ایفیٹس میں یہ ہے کہ آپ کو کاما ہو سکتا ہے آپ کی ڈیتھ بھی واقعہ ہو سکتی ہے آپ بود بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے جو ہے آپ کا جو یعنی اس کی سائیڈ ایفیٹس میں یہ ہے کہ جب آپ ائی پی وال کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے бал گھرنے لگ جاتے ہیں بال بہت زیادہ گرتے ہیں ہیئر لاوس ہوتا ہے اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے یعنی کہ آپ کے وزن میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے وزن بڑھتا رہتا ہے آپ موٹابے کی طرف جانے لگتے ہیں اسی طرح اس کی استعمال کرنے سے جو لیور ہے جگر وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اور بون مائرو کی ڈیپریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیل باڈی میں کم پیدا ہوتے ہیں تو یہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اب میں آپ کو اس کی کانٹر انڈکیشن بتا دیتی ہوں کہ کن پیشنٹس کو ایپی وال ٹیبلٹس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو وہ پیشنٹ جن کو جگر کے امراض ہیں وہ ایپی وال کا استعمال نہ کریں جن کو گردے سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے تو وہ بھی ایپی وال ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو بریڈنگ ڈیس آرڈرز ہیں یعنی کہ جن لوگوں کے خون سے ریلیٹڈ اگر کوئی بیماریاں ہیں تو وہ بھی ایپی وال ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں جن لوگوں کو پریگننسی ہے تو وہ بھی اس کا پریگننسی میں بھی اپی وال ٹیبلرز کے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پریگننسی میں بہت ہی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر اپی وال بلکل ہی پریگننسی میں نہیں لینی چاہیے بہت بھی ضرورت ہو تو اسے نہیں لینی چاہیے کیونکہ جو اپی وال ہیں اس کے اگر آپ پریگننسی میں استعمال کرتے ہیں تو فرس ٹرائمیسٹر میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو بچے کی آرگن فارمیشن ہوتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے جیسے کہ بچے کے ہونٹ یا تعلو کٹا ہوا جن بچوں کا ہوتا ہے تو اس کا یہی ریزن ہوتا ہے کہ ان کی ماں نے شاید جو ہے وہ اپی وال یا اس طرح کی جو ڈیول پرو ایکس سوڈیم ٹائپ ٹیبلٹس کے استعمال کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یعنی کہ اگر آپ پریگننسی کے فرس ٹرائمیسٹر میں یا پریگننسی میں آپ اپی وال ٹیبلٹس کے استعمال کرتے ہیں تو جو بچہ ہوتا ہے ہونے والا جو وہ ہوتا ہے تو اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کا تعلو کٹا ہوا ہوتا ہے یا اس کے جو ہے دماغ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو جو ہے وہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ جو کہتے ہیں بچوں میں اکثر وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اس سے تو اس کے لئے یہ بہت ہی زیادہ پرابلمز بناتا ہے پریگننسی میں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پریگننسی کے علاوہ یعنی کہ جو عورتوں کی ماہواری ہوتی ہے تو منسٹرل پرابلمز بھی یہ پیدا کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں میں جو ہے وہ پولیسیسٹک سینڈروم بھی اس سے پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے یعنی کہ جب عورتوں میں پولیسیسٹک سینڈروم پیدا ہوتا ہے یعنی اپیوال کے استعمال کرنے سے عورتوں میں پولیسیسٹک سینڈروم بھی پیدا ہوتا ہے جس سے انفرٹیلیٹی بھی ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو پریگننسی کے ساتھ مجھے یہ بھی یاد آگیا کہ یہ انفرٹیلیٹی بھی پیدا کرتا ہے جو میں نے ادھر منشن نہیں کیا لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ انفرٹیلیٹی بھی پیدا کرتا ہے اس کے استعمال کرنے سے جو ہے عورتوں میں موٹاپا بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے ایکنی آسکتی ہے جو بھی اس کے استعمال کرتے ہیں مرد اور خواتین تو ان کے اوپر ایکنی بھی آسکتی ہے ان کے موٹاپا بھی آسکتا ہے ان کے بال بھی بہت گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ میں ادھر پریگننسی کی بات سے جاتے جاتے آپ بتا رہی ہوں لیکن پریگننسی میں یہ ہے کہ اس کا بہت ہی خاص نقصان ہوتا ہے اس سے جو ہونے والا بچہ ہے اس کی جو آرگن فارمیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے بچوں میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جسے بچے کے جو آرگنز ہیں ان کی فارمیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ایپیوار ٹیبلٹس کے استعمال پریگننسی میں بلکل نہیں کرنا چاہیے اور اگر بہت ضروری ہے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی اور اس کا حال نہیں نکلتا تو پھر یہ ہے کہ ڈاکٹرز خیر اس کی ساتھ پھر آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ کیا اور استعمال کریں لیکن میری سجیسٹ یہ ہے کہ پھر آپ اس کے ساتھ فالک ایسٹ کی ٹیبلٹس کے استعمال بہت زیادہ کریں کیونکہ فالک ایسٹ جو ہے وہ پریگننسی میں بہت ہی مفید ٹیبلٹس ہوتی ہیں فالک ایسٹ بہت ضروری ہوتا ہے پریگننسی میں لیکن جو بھی پریگننٹ لوگ ہیں وہ بلکل ہی ایپیوار ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں پریگننٹ خواتین جو حاملہ خواتین ہیں وہ ایپیوار ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں اور دوسری ہے کہ جو دودھ پلاتی مائے ہیں یعنی جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں لیکٹیٹنگ مادرز ہیں تو وہ بھی اپی والٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں اور جن کو ہائی وی ایڈز ہے تو ایسے پیشنٹس کو بھی جو ہائی وی کے پیشنٹس ہیں ان کو بھی اپی والٹیبلٹس کا استعمال نہ کرائیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسان آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسن آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ